اسلام علیکم ہائے دوستو آج میں آپ کو ایک سسٹم ایرر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو جنریٹ ہوتی ہے تب جب ہمارے کمپیوٹر سے msvcr100.dll نام کی فائل میس ہو جاتی ہے اور آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کچھ اس طرح سے ایرر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ اسکرین پہ میں نے دکھانی کوشش کی ہے تو چلیے اس طرح کے پروبلم کو کیسے ریموو کریں کیسے فکس کریں چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہم فکس کر سکتے ہیں اس طرح کی ایرر کو سب سے پہلے میں ایک براؤزر اوپن کروں گا کوئی بھی براؤزر کھول لیجئے اور یہاں پہ گوگل اوپن کرنے کے بعد سے یہاں پہ آپ کو ٹائپ کریں جئے msvcr100.dll اور یہ ٹائپ کر کے سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد سے ہمارے سامنے بہت سارے لنک کھل کے آ جاتے ہیں آپ کسی بھی ایک لنک پہ کلک کر لیجئے جیسے میں یہاں پہ dllrepairs.com پہ کلک کرتا ہوں اور یہ dllrepairs نام کا جو بیو سائٹ ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں do you have msvcr100.dll error تو اس کے بارے میں انہوں نے بتا رکھا ہے ہمیں اس پہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے first download the dll file اور یہاں پہ انہوں نے ایک لنک دے رکھا ہے msvcr100.dll آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ہم اس لنک پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد سے keep کر دیجئے اور یہ file ہمارا ہماری system پہ save ہو چکا ہے ہم اس کو دیکھ دیجئے ہیں ہاں پہ اور اس کو میں copy کرنے جا رہا ہوں copy کرتا ہوں copy کیا اب میں my computer پہ جاتا ہوں my computer میں جانے کے بعد سے c drive کے اندر c drive کے اندر windows کے اندر windows کے اندر جانے کے بعد سے آپ یہاں پہ system 32 نام کا folder دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ کہیں بھی اصل میں یہ وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ msbcr100.dlf file exist کرتا ہے اور یہاں پہ کہیں بھی اب جا کے paste کر دیجئے کہیں بھی جا کے paste کر دیجئے یہ paste کیا ہے اور یہ continue کرنے کے لئے پوچھتا ہے continue کر دیجئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا file جو ہے save ہو چکا ہے اور اس طریقے سے ہم save کر کے ہم اس problem کو fix کر سکتے ہیں تو thank you دوستو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ